یا قیبہ یا قیبہ یا داوالعیدانا استعمالت والحوانا دانا والحوانا دانا تو عمیر بن واپ جب مدینہ منورہ میں اترا اپنی سواری سے اس کے گلے میں تلوار تھی فاروق اعظم باہر کھڑے تھے مسجد نبی شریف کے اور نبی علیہ السلام اندر جلوہ گر تھے صحابہ بدر کا ہی ذکر کر رہے تھے اتنی دیر میں حضرت عمر نے عمیر بن واپ کو دیکھا بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تو حضرت عمر نے دیکھ کر کیا فرمایا کیا فرمایا جو صحابہ قریب تھے فرمایا دونکم القلبو فرمایا اس کتے کو پکڑو اللہ اکبر اللہ اکبر اب حضرت عمر کو بھی تعذیب سکھانی پڑے گی اب حضور پر ایک بندہ عملہ کرنے کے لئے آیا تو حضرت عمر کیا کہتے کہ اس کے گلے میں حال ڈالو آپ نے فرمایا دونکم القلبو فرمایا اس کتے کو پکڑو اس کے ارادے غلط ہیں صحابہ گئے اسے پکڑ لیا اتنی دیر میں حضرت عمر بھی آگئے حضرت عمر نے بھی اس کو یہاں سے پکڑا اور پکڑ کر گسیٹ کر دربار رسالت میں جا کر کہا کہ یہ غادر بھی ہے اور خبیص بھی ہے یہ دونوں لفظ حضرت عمر وہ زبان ترجمان نبی ہم زبان نبی آج ہمیں کوئی لیہم بطل دکھانا چاہتے ہیں کہ جناب مولان میں نے کہا حضرت عمر نے بولی بولی اور حضرت عمر کے سامنے جا کر کہا یہ غدار بھی آیا اور خبیص بھی ہے باہر کتہ بھی کہا تو میرے آقا نے نہیں فرمایا عمر بہت جاؤ اتنے جذباتی نہیں ہوتے بندے یہ آیا ہی ہے نا بچارہ اس کو کیا ہو گیا بیٹھ جاؤ عمر اتنی پریشانی والی کیا بات ہے بولی تو بدلو میرے سامنے اس کو غدار اور خبیص کہتے ہو توجہ میرے آقا مولا نے عمر بن واب کو فرمایا کیسے آئے ہو کہا جی بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا یہ تلوار کیسے لائے ہو کہا کہ چھوڑے جی ان تلوار یہ تو تلوار ہے انہوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا مدد کیا ہے یہ تلواروں کو چھوڑو جی حضور میں تو ویسے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتا کیسے آیا نے کہا نہیں میں تم بیٹے کو ملنے کے لیے آیا ہوں میرے آقا نے فرمایا ہو حتیمِ کعبہ میں صفوان بن عمیہ سے کیا بات کی تھی اسی وقت عمر بن واب کہنے لگے اشہدو انہ کا رسول اللہ وانہ کا سادکن میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں میں گوائی دیتا ہوں اس سے پہلے اب ذرا حضرت عمر کی بولی سنیں ہماری محبت اور دشمنی کا میار یہی ہے جو ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی کتاب المغازی میں علامہ واقتی نے لکھا فرمایا حضرت عمر فرمان لگے کہ انہو یہ شخص ایسا تھا کہ لخنزیرن احبو علیہ جب کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تو حضرت عمر فرمان لگے یہ عمیر بن واب جب تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا میرے نزدیک خنزیر اس سے اچھا تھا لخنزیرن بتاؤ جی اب حضرت عمر بول گستاخِ رسول کو کیا کہہ رہے بھئی یہ خنزیر بھی نہیں بنتا میں یہ سوچتا تھا کہ میں کہتا تو ہوں کہ گستاخِ رسول جو ہے اس کو خنزیر کہنا بھی خنزیر کی توہین ہے لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی لیکن جب سے میں نے یہ پڑھا تو سمجھ آ گئی یہاں سمجھ آ گئی ہاں یہ فاروق عاظم نے فرمایا ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام اور حق جو ہے وہ عمر کی زبان پر جاری ہے حق عمر کی زبان پر جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احبہ احبو علیہ فرمایا لخنزیرن احبو علیہ فرمایا جب یہ آیا تھا حضور پر حملہ کرنے کے لئے اس وقت یہ میرے نزدیک خنزیر سے بھی خنزیر میرے نزدیک محبوب تھا یعنی میں خنزیر کو اس سے اچھا سمجھتا تھا لیکن اب جب اس نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا اب یہ مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا سمجھے کو محبت اور دشمنی کا میعار یہ فاروق عاظم کا فرمان ہے اس میں کوئی بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے کہ جناب ایسے نہیں تو ایسے نہیں تو ایسے نہیں یہ فاروق عاظم کی بات ہے اور صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ انسان تو انسان ہوتا ہے خنزیر خنزیر ہوتا ہے پھر یہ عربی بولنے والا ہے یہ مکہ والا ہے اور آپ اتنے بات تو نہ کریں انسان تو آج انسانیت کی لوگ باتیں کرتے ہیں انسانیت کے لئے کام کرو میں نے کہا انسانیت کے لئے کام کرنا یہ یک قومی نظریہ ہے یہ ایک قومی نظریہ ہے انسانیت کے لئے کام کرنا انسان تو ہندوستان میں ساری انسان نہیں تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے مسلمان بھی تھے عیسائی بھی تھے پھر یہ وطن بنانے کی کیا ضرورت تھی آج تم اس کو سلوٹ مارتے ہو جو یک قومی نظریہ کا حامل تھا اور ہمارے ان علماء کو کہتے ہو تم انتحاب پسندی کی باتیں کرتے ہو زلیل کے بچوں وہاں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے انسانیت کے لیے کام ہو رہا تھا تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ نہیں 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 قومیں دنیا میں دو رہتی ہیں ایک کافر اور ایک مسلمان تو ہمیں ایک علیہ دا وطن چاہیے جس میں مسلمان رہ کر حضور کے دین پر عمل کرے بس یہ پاکستان یک قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد جاگ اٹھے ہیں اہل سنت بچے ہمارے ترانہ پڑھ رہے تھے مزہ آ گیا جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے نعیم الدین امیر ملت بلحسنات کو یاد کرو سنی بنارس کانفرنس کی قدروں قیمت کا احساس کرو ہندو فرنگی کانگرسی ملہ سکھ کو کس نے مارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے سارے بولو اللہ کے بندے ہو سارے بولو اولیاء کا ہے فیضان اہل سنت کا ہے فیضان پاکستان کا مطلب کیا قانون ریاست کیا ہوگا آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اقبال یہ اسی لیے بولا تھا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تعذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے آپ جو پاکستان حقیقت میں آپ لوگوں کا ہے آپ ایسے دردر کے پاکستان کا بھی نام لے رہے ہیں کیوں دردر کے نام لے رہے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی کا نعرہ میں پھر انہوں نے بھی پڑھا تو میں پھر لگاتا ہوں منج کا لباس پینا ہوا ہو منج کا منج کی چارپائی کے اوپر جو ہے نراتبی آدمی سو نہیں سکتا چادر بھی بچھی ہو تو سو نہیں سکتا منج کا لباس انسان نے پینا ہوا ہو اور مٹی کے ٹوکرہ سر پر ہو اور زہر جیسا پانی پیا ہو اور تمبے جیسی غزہ کھائی ہو پھر بھی مٹی اٹھا کر نہ اللہ کا شکوہ کرے نہ رسول اتنا بڑا شہزادہ اتنا بڑا علامہ اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر بھی انگریزوں کو یہ بتائے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ میں پچھتا گیا ہوں میں واپس لے لوں گا فتوہ آپ نے فرمایا نہیں نہیں لب بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں ہمارے بزرگوں نے اٹھارہ سو ستاون کے اندر ہمارے بزرگ داڑیاں مڑا کر بھاگا کوئی نہیں مولانا غلام غوث بغدادی صاحب یہ پاکستان کی خوشبو ایسے ہر طرف نہیں پھیل رہی ہمارے بزرگ ایک ایک دن تین دین سو علماء فانسی پر جھولے اونٹ پر باندھ کر درختوں کے نیچے سے گزارتے تھے ایسے اونٹ کو دوڑا کر جب لاتے تھے تو ہمارے بزرگوں کی گردن اتر کر ادھر چلی جاتی تھے تماشے دیکھتے تھے لیکن کسی بھی عالم نے نہیں کہا ذرا ٹھہرو میں اسلام چھوڑتا ہوں ذرا ٹھہرو میں داڑی مڑواتا ہوں ذرا ٹھہرو میں مافی چاہتا ہوں تین تین سو علماء ایک دن فانسی پر جھولتے رہے لیکن وہ ہمارے علماء فرماتے رہے اوہ زلیل کے بچوں ستم گرے دھرا ہنا رازمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے جمعہ ہونا اس لئے آج بھی پوری دنیا زور لگا رہی ہے پاکستان کے اندر پوری دنیا زور لگا رہی ہے کہ پاکستان سے لبرالزم کی طرف چلا جائے پاکستان میں فلان چلا جائے پاکستان میں عورتیں بھی بٹھا کر انہوں نے روزے کے مسائل عورتیں بتا رہی ہیں روزہ ایسے ٹوڑتا ہے ایسے جڑتا ہے تو عورتیں بھی بٹھا دیں کیبل بھی ساری ان کے قبضے میں دے دی میڈیا بھی سارا ان کے قبضے میں دے دیا علماء پر پابندیاں ان پر دہشتگردی کے مقدمے ان کی زبان بنیاں مسجدوں سے سپیکر اتر گیا کتابیں چھین لیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پاکستان پھر کسی کی آنکھ میں کیوں کھٹکتا ہے یہ پاکستان میں پریشانی نہیں لگی بڑی دور تک پریشانی لگ گئی کہ ان کو کیا ہو گیا یہ کیا کیا رہے ہیں انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ تو اب کھڑے ہو گئے یہ تو سوئے ہوئے شیر جاگ اٹھے اب ان شیروں کا راستہ کیسے روکنا ہے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں روکتے وہ بکنے والے اور ہیں وہ بکنے والے اور ہیں وہ جھکنے والے اور ہیں ان کے بزرگوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں چھکایا انہوں نے تو کالے پانی میں بھی سر نہیں چھکایا اور انہوں نے تو کلہ گوالیار کے اندر چالیس پہلوان لے آیا جانگیر فوج اور پولیس تو ناکام ہو گئی مجدد الفثانی کا صرف سر جھکانے میں کہا کہ یہ ان کے وارث ہیں چالی پہلوان بلائے اس زمانے میں جس میں ہر چیز خالص ملتی تھی اب تو بندہ بھی خالص نہیں ملتا اس وقت تو دودھ بھی خالص مکھن بھی خالص شہد بھی خالص جانگیر کے زمانے کے پلے ہوئے پہلوان نہ اریانی نہ فہاشی اب تو ہر بندہ اپنی آنکھ ملے کیے بیٹھا ہے گھر سے چلتا ہے تو پتنی کتنی بار آنکھ ملی کرتا ہے پھر کہتا ہے مولانا پتنی مجھے کیا ہو گیا میں نے کہا ایک دن اپنی نگاہ کی افاظت کر شام تک پتہ چل جائے گا تو کہاں جا پہنچا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے انگریزوں کو پتہ تھا جب تک مسلمانوں کی آنکھیں ملی ہوتی رہے گی ان کو گرانا آسان ہے جب ان کی آنکھیں ملی نہیں ہوں گی تو پھر یہ سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے سمندر بھی ان کو پھر ایسا نظر آئے گا